موسیقی کیونکہ اگر اس طرح ہوتا ہے ججز اور اسٹیفہ دیتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں ملک میں پھر پساد پر پہنچے گا پھر گکلا کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسین این کے ساتھ مینگویت شامفرکان چودری جی ہاں بالکل ابھی کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ میں آج سے بڑی اور اہم سماعت تھی جس میں یہ کہا جار تھا کہ پی آئی کو آج بڑا ریلیف مل گیا ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم اور بڑی سماعت کی ناظرین جسٹس منصور علی شان ہے تین رکریم بینچ نے آج ایک سماعت کی ناظرین کورٹ روم میں کیا سیچویشن تھی کیوں پی ٹی آئی کی جو خواتین کی سپریم کورٹ پہنچ چکی تھی کیا ایسی بڑی خوشخبری آج پی ٹی آئی کارکنوں کو ملنے والی تھی جانتے ہیں کورٹ روم کا احوال اور رضاون سب کیسے ہیں سر پہ دیکھ آج سپریم کورٹ میں ایک بڑی سماعت کی اس کا احوال بتایا ہمارے ناظرین کو مقصود نشستوں کے حوالے سے جو سماعت تھی سپریم کورٹ میں آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ یہ معاملہ پیشہوار آئی کورٹ میں زیرے بیس رہا وہاں سے جو ہے سنیت آت کونسل کی جو مقصود نشستیں ہیں وہ چھنی گئی انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کو مقصود نشستیں نہیں مل سکنی لیکن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سنیت آت کونسل جو آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے سنیت آت کونسل میں انہوں نے پھر جو ہے سپریم کورٹ پاکستان میں رجوع کیا آج اس پر سماعت تھی اور پیش رفت جو ہوئی ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سنیت آت کونسل کو جو ہے وہ مقصود نشستیں مل جائیں گی جو کہ پنجاب میں بھی ہیں کے پی کے میں بھی ہیں سندھ میں بھی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے بھی اس سے پچیس سیٹے بنتی ہیں ان کی آہ جو ہے مقصود نشستوں کی اگر مل جاتی ہے تو اپوزیشن اور زیادہ جو ہے مضبوط ہو جائے گی تو اس حوالے سے دیکھا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر مناللہ صاحب نے جو ہے بڑے آہ ویلیڈ ریمارکس دی ہے کہ جن لوگ انہیں اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا آپ ان کی نمہینگی کو کیسے چھین سکتے ہیں ایک پارٹی ایک پارٹی کے جس کو اس کی مقصود نشستیں مل چکی ہیں پھر دوسری کو آپ دے نہیں رہے اور پھر دوسری پارٹی کی مقصود نشستیں آپ دوسری پھر انہیں پارٹی کو دے رہے ہیں جن کو پلے مل چکی ہیں تو یہ تو سارا سر قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے تو نظر آ رہا ہے کہ سنیت آت کونسل کو جو ہے وہ مقصود نشستیں مل جائیں کون بھی مجھے یہ بتے گا کہ آنے والے دنوں میں آہ اس ویک نیکس ویک کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے کتنے خوش آئین ثابت ہوں گے دیکھیں پی ٹی آئی کو جو ہے یا سنیت آت کونسل کو کوٹ سے میرے خیال میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے ہائی کوٹ سے بھی اور سپریم کوٹ سے بھی سپریم کوٹ تو آہ جو آج کا کیس ہے مقصود نشستوں کا تو اس میں تو ریلیف نظر آ رہا ہے اس سے پہلے تو نہیں ہوا کیونکہ آہ اس کی بنیاد ہی رکھی گئی تھی جب جسٹس قاضی فیضی صاحب نے جو ہے وہ بلا چھینہ تھا پی ٹی آئی سے تو اس وقت انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کے بعد آپ اسلامباد ہائی کوٹ سے دیکھیں آج پرویز علیہ صاحب کا کیس کا اس حوالے سے بھی بڑی اہم پیش راکت ہوئی کہ خندرہ دل میں آہ جو ہے ان کو ہاؤس ریسٹ کرنے کا حکم دی ہے کہ اس وہ گھر میں رکھا جائے ان کی عمر ہی زیادہ ہے ویسے ان کی سیونٹی ایڈ بتائی جا رہی ہے تو آہ ہائی کوٹ سے تو پہلے جو آہ توشہ خانہ کی سزا مہتکل ہوئی وہ آپ نے دیکھا سائفر کیس میں بھی سزا مہتکل کرنے والی ہے ایک سو نوے ملین پونڈ کا جو کیس ہے اس میں آج کاز لسٹ کیسل کرتی گئی ہے اس میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے عمران خان کی ایک سو نوے ملین پونڈ کا جو کیس اس پہ زمانت کے لیے درخواست دیر کی گئی تھی آج لطیف خوصہ بھی پیش ہوئے لیکن اس آہ وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو بار بار کیسل کیوں کیا جا ہے جو تجزیہ کہا رہے ہیں اپارڈنگ سینئر جنرلسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو نوے ملین پونڈ میں روبیبلی خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے دیکھیں وہ تو ایک کوئی کیس بھی نہیں ہے جہاں تک میں نے اس کو ریسرچ کیا یا میں نے اس کو پڑھا ایک سو نوے ملین پونڈ کا توئی کیس نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو صحیح طرح سے پرسیکیوٹ کیا جائے تو وہ کیس میں وہ کیس بھی ختم وہ بوگس کیس ثابت ہوگا آہ کیونکہ اس میں نا جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بنتے ہی نہیں ہیں اب اگر آپ اس کو سٹڈی کریں نا اس کہ کیا سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام بڑھنے جا رہا ہے ذرا اس حوالے سے بتائیے گا جی بلکل جس طرح انہیں کنٹیم نوٹس پہلے ڈپٹی کمیشنر کے خلاف دیا اور اس ٹائم تو بابل ستار نے جو ان کو چھے ماہ کے لیے موطل کیا تھا سزا بھی دی تھی موطل بھی کیا تھا سسپینڈ کر دیا تھا تو اس وقت ان کے خلاف ایک نیا کٹا شروع ہو گیا ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو پر فرگندہ شروع ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی جو انہوں نے پھر سے جو آئی بی کو اور دوسرے اداروں پی ٹی اے وغیرہ ان کے چیئرمین کو جو ہے وہ انہوں نے کنٹیم نوٹس پہلے ہیں تو انہیں عدالت کیس کی کاروئی کی شروع کی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے خلاف جو ہے ایک بڑا مراز تیار تیار ہونے لگا ہے کہ اتنے بڑے اداروں کے خلاف اگر آپ ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجتے ہیں تو صاحب زہرے آپ کو اس مجھے یہ بتائی گا کہ ویسی تو آپ ہمارے ناظرین کو خبر دیتے ہیں لیکن ہمارے ذرائع سے کوئی خبر ہمیں ملی ہے کہ آنے والے دنوں میں تین ججز جو ہیں وہ استیفہ دینے والے ہیں اور اسلامباد کے اندر ایک وکلا تحریک سٹارٹ ہونے والی ہے کتنی صداقت ہے کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں دیکھیں اس طرح کی خبریں تو ہیں لیکن بہت کم چانس ہے اس چیز کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں صحیح کیونکہ آگر اس طرح ہوتا ہے ججز اور استیفہ دیتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں ملک میں پھر فساد بر پہنچے گا پھر وکلا تحریکیں شروع ہو جائیں گی وکلا ججز کے دفاع میں پھر کھڑے ہوں گے تو پھر یہ چیزیں جو ہے پاکستان پہلے سی انسٹیبل ہے آپ دیکھ چکے میں جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر اس طرح کے مزید کوئی فیصلے ہوئے یا اس طرح کا کوئی وہ چانس بنا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی لیگت بسندی ہے تینکیو سو ماجین آزین آہ جس طرح آن صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت ملک میں آئینی بران ہے معاشی بران ہے اقتصادی بران ہے اوپر سے عدلیہ آہ میں جس طرح آئین کے ساتھ حصال کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کی ایک ساکھ کو ایک بڑا نقصان پہنچتا ہے انسا اللہ نیکسٹ ویلاغ میں پھر ملیں گے ترتا کیلئے اجازت دیں موسیقی